امریکی ریاست ٹیکسس کی ایک یہودی عبادتگاہ میں چار افراد کو یرگمال بنا کر ٹیکسس کی ایک جیل میں ہی قید پاکستانی جہادی خاتون ڈاکٹر آفیت صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والا شخص برطانوی پاکستانی نکلا ہے جسے ریسکیو آپریشن کے دوران مار دیا گیا ٹیکسس واقعے کے مرکزی کردار کا نام ملک فیصل اکرم ہے جس کے والد کا تعلق پنجاب کی تحصیل جہنم سے ہے اور ان کا خاندان پچھلے پچاس برس سے برطانیہ میں مقیم ہے لندن میں مقیم سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹیکسس فائرنگ کا مرکزی کردار فیصل برطانیہ کے علاقے بلیک بن میں رہتے ہوئے ایک بنیاد پرست مسلمان بنا اور جہاد کی طرف مائل ہو گیا جس کی ایک وجہ اس کا تبلیغی جماعت سے منسلک ہو کر دوسرے مالک کے سفر کرنا بھی تھی فیصل کے والد ملک اکرم لندن کمیونٹی کی ایک موزس شخصیت ہے جو جہلم سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ جہائیاں قبل برطانیہ ہجرت کر گئے تھے ملک اکرم اور ان کا خاندان برطانوی سیاست میں بھی متحرک رہا ہے اور ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ملک عرفان لیبر پارٹی کے کاؤنسلر ہے مرتضی علی شاہ کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اپنے والد اکرم کے برقس فیصل کا اپنے خاندان اور عزیز و اقارب سے کوئی اچھا تعلق نہیں تھا ملک اکرم بھی مذہبی ہیں لیکن پرامن اور روضان ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں تاہم فیصل تشدد کے راستے پر گامدن ہو گیا جس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آیا ملک اکرم کے پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہے فیصل ملک کے بھائیوں میں سے ایک حال ہی میں کوویڈ میں مقتلع ہونے کے بعد انتقال کر گیا تھا ملک اکرم لندن کے علاقے رنڈل سٹریٹ پر واقع اسلامی سینٹر کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں جسے رضا مسجد کہا جاتا ہے وہاں زیادہ تر پاکستانی نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن فیصل نماز پڑھنے ایڑن راڈ کی مسجد جائے کرتا ہے جہاں زیادہ تر گجراتی مسلمان کمیونٹی آتی ہے مرتضی علی شاہ کے مطابق ملک فیصل لندن میں فلسطین کی ازادی کے لیے ہونے والے مظاہروں میں بھی انسانیہ کرتا تھا اور گوانتہ ناموے کے قائدیوں کے رہائی کے لیے احتجاجوں میں بھی شریک ہوتا رہا اس کی شادی ایک برطانوی گجراتی خاتون سے ہوئی تھی جیسے ہی فیصل کے یرگمالی بنانے میں ملوث ہونے کی خبر سامنے آئی مقامی لندن لی بلیکمن کونسل نے تمام مقامی کونسل کو درخواست کی کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں ملک فیصل کے بھائی گلبر اکرم نے ایک پیغام میں کہا کہ وہ ایف بی آئی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہوسٹیج ٹینڈ آف کے دوران اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی رابطہ کرتے رہے انہوں نے اس موقع پر لوگوں سے معافی بھی مانگے اور لکھا کہ میں انتہائی افسوس سے امریکی ریاست ٹیکسس پر اپنے بھائی فیصل کی موت کی تصدیق کرتا ہوں ہم بطور ایک خاندان بلکل تباہ ہو چکے ہیں حالانکہ ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی انسان پر حملہ کرنا چاہے وہ یہودی عیسائی یا مسلمان ہو غلط ہے اور اس کی ہمیشہ مضمت کی جانے چاہیے کسی مسلمان کے لیے یہودی پر حملہ کرنا یا کسی یہودی کے لیے مسلمان ہندو یا عیسائی پر حملہ کرنا بلکل ناقابل تلافی ہے سینئے صحافی مرتضی علی شاہ نے فیصل ملک کے حوالے سے کٹھی کی گئی معلومات کی بنیاد پر بتایا ہے کہ وہ چند مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بیرون مکدور پر گئے تاہم وہ اس قدر پرتشدد نہیں تھا کہ اسلحہ اٹھا لیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا وہ قارباری ذہن رکھنے والا اور ہشیار انسان تھا پوری کمیونٹی صدمے کی کیفیت میں ہیں یہ بات درست ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں اس کے اپنے خاندان کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے تھے اور وہ پریشان تھا لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکہ جانا اور وہاں جا کر لوگوں کو یرگمالی بنانا ناقابل یقین ہے یاد رہے کہ پاکستانی شہری ڈاکٹر آفیہ صدیقی القاعدہ سے تعلق کے الزام پر ٹیکسس کی ایک جیل میں عمرقہیت کاٹ رہی ہیں فیصل ملک نے ٹیکسس کے شہر کلیو میں پندرہ جنوری کو ایک یہودی عبادتگاہ میں کئی لوگوں کو راہب سمیت گن پوائنٹ پر یرگمال بنا لیا تھا جس کے کئی گھنٹو بعد ایف بی آئی نے آپریشن میں ہلاک کر دیا مقامی پولیس اور ایف بی آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ عبادتگاہ میں چار افراد کو یرگمال بنایا گیا تھا جنہیں باحفاظت چھوڑا لیا گیا ہے جبکہ ملزم مارا گیا ہے پریس کانفرنس کے داران بتایا گیا کہ ملزم نے کسی یرگمالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تاہم اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کانگریگیشن بیت اسرائیل نامی عبادتگاہ میں جب واقعہ پیش آیا تو وہاں ہونے والی عبادت کو لائف سٹیم کیا جا رہا تھا اس لائف سٹیم فیڈ میں ایک شخص کو اونٹی آواز میں کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا پھر اس شخص کو امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتے بھی اس سنا گیا یاد رہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی افعاد اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے اور قتل کی کوشش کرنے کے سات الزامات میں مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا